مذہبی مقدس مقامات کے اوپر ہلڑ بازی کرنا سو 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 سال پہلے کے بنے ہوئے ہیں یہ پریم پارٹیشن اس کے لیے یہ تقصیص بھی نہیں ہے کہ یہ صرف مساجد کے لیے قوانین ہے جب یہ قوانین بنائے گئے تو برہ سید پاکوہین میں چار پانچ اکمام بستی تھی جن کے اپنے اپنے بلیس اور اپنے اپنے مذہبی شاعر ہیں یہ گردوارے پہ بھی لاغو ہوتی ہے دو سو پچانمیں چھینویں یہ مساجد پہ بھی اسی طرح ہے یہ چرچ پہ بھی اگر کوئی کرے گا اس پہ بھی ہوگی یہ ٹیمپلز پہ ہندو کے مندر پہ بھی اسی طرح ہے اور اس کے مقدمات پاکستان میں پہلی دفعہ درج نہیں ہوئے پیچھے بلکہ یہ رہیم یرخان میں واقعہ ہوا سندھ میں ایک دفعہ واقعات ہوئے ہماری منورٹیز کے ساتھ چرچ کے حوالے سے واقعات ہوئے مساجد کے حوالے سے بھی ہوئے تو یہ پرچے ہمیشہ درج ہوتے ہیں اور یہ مذہبی ہمانگی برقرار رکھنے کے لیے یہ پروی عزائز سے ڈیٹھ سو سان پہلے قانون میں ڈالی گئی تھی جو آج تک موجود ہے اور یہ معاشرے میں جساں رانس ناولہ صاحب نے کہا یہ سنسٹرم مسئلہ ہوتا ہے جو دین کے حوالے سے مسئلے کے حوالے سے بلیف کے حوالے سے ہے اس پہ ایک صورت تو یہ ہے کہ حکومت چکتر کے بیٹھے اور تھانوں میں روک دیا جائے کہ کوئی کسی قسم کا نام پرچک دیا جائے جائے رکاروائی کی جائے اور لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس بات کا حساب خود لے ریاست میں ایسا نہیں ہوتا حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہیں جس طرح وزیر داخلہ نے فرمایا ہے درخواست آئی انہوں نے پرچہ درز کیا کیونکہ یہ قابل دستاندازی جرم ہے قابل دستاندازی پولیس گرائم ہیں یہ ہاں اس کے بعد ایک بات ضرور وزیراعظم صاحب کی ہدایت ہے اور اسی لیے آج ہمیں آپ کے سامنے آ کے یہ بات کرنا بڑی کہ اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی تفتیش میرٹ کے اوپر ہوگی یہ جن جن لوگوں کے حوالے سے ان کو شہادتیں ملے گی چاہے وہ فرنسک ایمیڈینس ہے وہ ڈیریکٹ ایمیڈینس ہے وہ جس طرح سے بھی آتی ہے واقعاتی شہادت ہے اس کو میرٹ کے اوپر یقصو کیا جائے گا اور وفاق پاکستان کا جس حبتہ کس میں تعلق ہے کہ وہ صوبائی حکومتوں کو ایک مناسب ڈیریکشن جاری کر دیں کہ اس میں کسی قسم کا کسی کے ساتھ غیر قانونی یا ضابطے سے ہٹ کے کوئی صلوق نہیں ہونا چاہیا